اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ چیزیں ایسی اللہ پاک کی طرف سے انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان کو اندر سے جگہ دیتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مولٹیویشن کی تلاش کے لیے پتہ نہیں گھنٹوں گوگل پر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں گھنٹوں کی پلیلیس دیکھتے ہیں بڑے بڑے سیشنز لیتے ہیں تب جا کے شاید انہیں کوئی موٹیویشن مل جاتی ہے لیکن آج میں ایک ایسے چائے والے بھائی کا ذکر کروں گا جن کی موٹیویشن آپ دیکھیں اور موٹیویشن کے لیے ان کی جتو جہت دیکھیں شاید شاید کہ ہمارے دل میں کسی کی دل میں یہ بات اتر جائے ایک چائے والے بھائی سے ملاقات ہوئی ان کے پاس چائے پی اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ ہوتل یہاں کیوں کھولا اور اس جگہ پہ کیوں آئے یہ جگہ ابھی ابھی آپ آئے ہیں پہلے لوگ ڈاؤن میں ہوتل کھولا پھر بند ہوا پھر واپس آپ آئے مطلب کہ آپ کو کافی مشکل ہوئی پھر آپ نے سٹارٹ کیا اپنے ہوتل کو تو کیا وجہ تھی انہوں نے کہا میں بہت اللہ کا شکر ادھا کرتا ہوں میں آپ کو ان کے ورٹس کو ری فریس کر رہا ہوں ان کے کہنا یہ تھا کہ میں اللہ کا بہت شکر ادھا کرتا ہوں اور یہ بڑی آپ کو بتا نہیں سکتے ہم کتنا خوش ہیں کیونکہ اس ہوتل کے سامنے ایک مسجد ہے اور بولا ساتھ بھائی میں صبح آتا ہوں فجر کی نماز یہیں ادھا کرتا ہوں پھر اس کے بعد زہر کی نماز یہاں اصر کی نماز یہاں مغرب کی نماز یہاں اور عشاء کی نماز یہاں سے ادھا کر کے جاتا ہوں تو پاس نمازیں میں ادھا کرتا ہوں اور یہ پوری ڈیوٹی میں نے خود لیوئی اپنے ہوتل پہ کہ اس وقت کھڑے ہو کے چائے بنانا ہے یا پراتھے والا رول ہے کوئی بھی ان کا رول ہوتا ہے تو وہ میں ادھا کروں گا اور بیچ میں کچھ دیر مجھے تلاوت کے لیے مل جاتا ہے کھانے کے لیے مل جاتا ہے لیکن میں بہت خوش ہوں میں نے کہا پہلے کہا تھے کہا پہلے جہاں تھا وہاں زندگی کا مت پوچھیں آپ وہاں ہوتل لان سٹاپ چلتا تھا چلتا تو یہاں بھی بہت اچھا ہے لیکن کہہ رہے ادھر میری نمازیں پتہ نہیں کبھی میں پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا بس اللہ مجھ سے راضی نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے اور میں ہوتل پہ کبھی نماز پڑھ لیتا کبھی جماعت سے پڑھتا کبھی جماعت کے بغیر پڑھ لیتا اور میں بہت پریشان تھا تو میں نے اپنے ایک رشتدار سے شاید ان کے مامو چاچا تھے کوئی ان سے کہا کھولیں مطلب ان کے لیے کوئی تیکنیکل بزنس پلان تو نہیں ہوگا لیکن وہ کوئی بزنس پلان ہوگا ان کے ذہن میں جس کے حساب سے وہ دیکھتے ہوں گے جگہ وہ ڈونڈ ڈونڈ کے یہ جگہ انہوں نے خریدی اور آج یہ کہہ رہے ہیں میں اتنی لمبی ڈیوٹی کر کے فجر سے لے کے اشادہ اور کھڑا رہنا آپ کچھ بھی کہیں میں کچھ بھی کہوں کہ ان کی عادت ہوتی ہے یہ تو ان کا فیملی بزنس ہے نہیں دوست کی بڑی قربانی کی بات ہے کہ انہوں نے وہ ڈیوٹی ٹائم پورا اپنے رکھاوا ہے کہ میں اس لیے کہ جتنی وقت میں پانچ نمازیں ہوں گی وہ سارا ٹائم میں ڈیوٹی پہ گزاروں گا تاکہ میری کوئی جماعت کی نماز فوت نہ ہو دوستوں ای ڈونڈ نو لیکن اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کی کیا قیمت ہوگی جنہیں کوئی نام سے بھی نہیں جانتا جن کی کوئی سوشل میڈیا فالوئنگ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے دل سے ایک تڑپ رکھتے ہیں اور کتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ایسا کریں کہ ہمیں بھی جماعت کی نماز کی توفیق ہو جائے اور ہم بھی پانچ وقت کی نماز کے لیے ایسے فکر مند ہو جائیں کہ ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹیں موت تک بس اس مسلمان بھائی کی یہ کیفیت نے اتنا موٹیویٹ کیا میں نے کہا دیکھو ان میں شرکت نہیں گری تلپ تھی اندر اور وہ تڑپ تھی جو ڈیڑ دو سال وہ تڑپ کہ اس نے ہوتل پہ کام کیا اور دعا کرتا رہا اللہ ایسا ہوتل دے دے مسجد سامنے ہو تو پہل چلا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہمارے دفتر کے قریب مسجد اور نماز کی یہ جماعت کی جگہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح طرح سے ان کی شکر گزاری قدر کرنے کی اور صحیح طرح عمل کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو مرنے سے پہلے پکا سچا نمازی جو اللہ کیا انداللہ ہر طرح سے مقبول ہو اللہ پاک ہمیں وہ بنا دے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ